بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتائیں گے جو تقریباً چودہ سو سال پرانی ہے یہ مسجد گجرات میں باؤنگر کے گاؤں کھوگا میں اب بھی موجود ہے مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس مسجد کا قبلہ بید المقدس کی طرف ہے ابھی اس مسجد کی تمیر ہستہ حالت میں ہے مسجد کے اندر تقریباً پچیس افراد مل کر ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد کے بارہ ساتون ہیں جن پر مسجد کی چھت بنائی گئی ہے چھت کے اوپر گمبت اور مسجد کی دیواریں بھی کھوڑی ہوئی ہیں مسجد کے محراب پر عربی میں بسم اللہ کا نقش بھی چودہ سو سال پرانا لگتا ہے یہ ایک پرانی نویت کی پہلی مسجد دیکھی گئی ہے جس کا روح بیت اللہ کی طرف ہونے کے بجائے بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ مسلمانوں کے پہلے قبلہ کی طرف ہے یہ مسجد دیکھر مساجہ سے ملتی جلتی ہے جس کے محرابوں کا روح مکہ مکرمہ کی طرف ہے اسلامی تاریخ کے مطابق چھے سو دس سے لے کے چھے سو تیس تک بیت المقدس قبلہ روح نماز پڑھائی گئی اور پھر چھے سو چوبیس سے قبط اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع بھی گئی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسجد اسی دوران بنائے گئی تھی جب نماز بیت المقدس روح پڑھی جاتی تھی یہ بات واضح ہے کہ یہ مسجد چھے سو بیس یعنی باعث کے قریب بنائی گئی یعنی جب اللہ کے رسول زندہ تھے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا تب اس کو یہاں پہ تعمیر کرنا موجزے سے کم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال نماز قبلہ بیت المقدس کا روح کر کے پڑھائی چودہ سو سال پہلے آنے موجز تاجیوں سے متاثر ہو کر ہندوستان کے شہریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمانوں سے متاثر ہو کر سینکڑوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اس مسجد کی تاریخ واضح کرتی ہے کہ اسلام ہندوستان میں بیچارے اور محبت کے ذریعے داہل ہوا تھا اسلام کے موت پھر مسلمانوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کی تاریخ کبھی نہیں بولی جا سکتی آج کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چل کر عمل کی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو باعمل بنائے آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ